مولا علی شریف خدا کررم اللہ و عجل کریم دہ دور ہے ایک آدمی نے چوری کی تھی مولا علی شریف خدا نے اُدھا ہتھ کٹ دیتا اور ہتھ کٹ کے انگلچ لٹکا دیتا تاکہ لوگ دیکھیں کہ چور دی سزا ہے اُو آدمی واپس آ رہا ہے حضرتِ سلمانِ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رستچ ملے آپ نے کیا بھئی کس کل ہو کے آ رہا ہے اُس نے کہا جنابِ حیدرِ کررار مولا علی شریف خدا مشکل کشا شریف خدا آپ نے بارگاہ جو ہو کے آ رہا ہاں میں چوری کی تھی اُنہا میرا ہتھ کٹ دیتا حضرتِ سلمانِ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دینے دوست گلتہ ٹھیک ہے لیکن اُنہا تیرا ہتھ کٹیا ہے اور پھر بھی تُو اُنہا دیتنے القاب اور عزت اور احترام اُنہا لفظ بول رہا ہیں اُس نے کہا میں چوری کیتی ہے میں اُنہا ذاتی سزا نہیں دیتی میرے دے رسول اللہ دا قانون نافذ کیتا نے اور اُنہا اچھا کیتا ہے کل معاشر دن میں عذاب تو بچ جا گا حضرتِ سلمانِ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اُس بندے نو واپس لیا مارگاہِ مولا علی شریف خدا اج پیش کر دیتا آکھے حضور اے آدمی اتنا مخلص ہے کہ ہاتھ سیدھا کٹے آ گیا ہے آپ دیاں تعریفہ کردہ ہے اور خوش ہے تاکہ معاشر دن عذاب تو بچ جائے آپ نے فرمایا ہاں اتنا چادمی آپ نے اُس ہتھ جڑہا نال جوڑ دیتا اُس تے اپنا لعاب لگایا اور پٹی بان دیتیا کہ ہتھ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور سزا بھی مری ہو گئی اے اُس طبقہ ہے اصل جنہ دے سینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت نال منور کر دیتے تو غلطی ہو بھی اُنا تو گئی ہے تو شریعت دی سزا لی خود بخود تیار ہو گئے نے اُنا دیر نہیں لگائی اور اپنی ذات لئی دوسرے نال غصہ بھی نہیں کی مولا علی شریف خدا کرنا من اللہ وجل کریم آپ ایک کافر نال لڑے آپ نے اُن چوک کے زمین تے دے ماریا آپ اُن سینے تے بیٹھ گئے تلوار اٹھائی گردن اتارا نہیں لئی اُس نے آپ دے چہرے تے تھوک دی آپ اتر آئے خود حیران ہو گیا اُس نے کہا حضورِ والا میں تو اس لئی تھکیا ہا کہ تاہنو غصہ آئے گا اور جلدی جلدی تُسی میری گردن اتار دے آپ نے فرمایا اللہ دی رضا لی تنو گرایا ہاں اللہ دی رضا لی قتل کرنا چاہتا ہاں لیکن جدو تنو تھکیا میں نے ذاتی غصہ آگیا آپ نے لیسی کچھ نہیں یادے جاتے انو معاف کی موسیقی تو ایدار موسیقی